بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں سنہ غوری میرے ملک میں آزادی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس مہینے کے آتے ہی ایک اور چیز بھی سامنے ہے کہ میرا ملک اندرونی اور بیرونی مسائل سے شدید گھراوا ہے سیاستدانوں کے بیانات پھر بھی جاری ہیں لیکن یہ بیانات کمپنی مشہوری سے زیادہ اور کچھ نہیں لگتے کہیں نون لیک اور شین لیک کا بیانیاں سیاست کو نیا رنگ دیتا ہے تو کہیں کپٹان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک عظیم مملکت دیکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف مہنگائے کجن بے کابو ہوا جا رہا ہے تو کہیں وفاق اور سن میں رستہ کشیز جاری ہے دونوں ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ عوام دوست فیصلے کرے لیکن حقیقت کیا ہے کچھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تاہر رزوی صاحب آپ تذیعہ کار ہیں عظیم میمن جن کا تعلق پی ایس پی سے ہے اور چودری جاوید جن کا تعلق پی پرس پارٹی سے ہے کیا کہتے ہیں تاہر رزوی صاحب کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی شرح جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ سکس ہمیں نظر آتی ہے دوسری طرف وفاق اور سن ایک دوسرے پر الزام تراشیہ کر رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ کہ دونوں ہی مطلب اپنی اپنی جگہ جو ہے نا وہ غلط اسٹینڈ لیا نے وفاق نے کبھی سن کو سپورٹ نہیں کیا کرونا کے معاملے میں اور سن نے کبھی وفاق کو فالو نہیں کیا یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سن گورنمنٹ کا جو میں دیکھ رہا ہوں اس صاحب کتاب بڑا عجیب سا فیصلہ ہے اس لوگ ڈاؤن کا بسکلی جب فرس لوگ ڈاؤن لوگ آتا ہے جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا تو میں ان میں سے تھا جو میں کہتا تھا نہیں لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور یہ اچھی چیز ہے سیفٹی ہونی چاہیے اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ ڈاؤن کرنا ہے نا تو پھر پورا لوگ ڈاؤن کریں نا آپ کو پتا ہے حالت کیا ہے میں نے کبھی کاروباری برادری کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا کیونکہ ہماری کاروباری برادری آپ کو پتا ہے ٹیکسز میں بھی مسائل کرتی ہے کوالٹیز میں بھی پروفٹ میں بھی ہمارے مافیا بیٹے ہوئے تو میں کوئی کاروباری نمائندہ نہیں ہوں کاروباری برادری کا لیکن آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں اس پیپلز پارڈی کی جو بلکل بلائن گورنمنٹ ہے نا ایک طرف آپ نے مارکٹے بند کلا دی ہیں ساری ٹوٹل مارکٹے بند ہے آپ میرے ساتھ چلیں انڈسٹری لیریا ایک ایک فیکٹری کے اندر چار چار ہزار تین تین ہزار مزدور کام کر رہے ہیں آج میں آج کی بات بتا رہا ہوں کل سے جب سے گورنمنٹ آف سندھ کا لوگ ڈاؤن چلا ہے وہ انڈسٹری چل لیں گے وہاں کوئی ایسوپ نہیں فالو ہو رہی وہاں پر بلکل ستا ہے آپ کو بتا ہے انڈسٹری میں جو چین سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا پروسس ادر کر رہا ہے اس کے بلابر میں ہے کہ یعنی چھے فٹ کا فاصلہ دوں پوسیبل ہی نہیں ہے بلکل بلابر میں بیٹ کے پروسس ہوتا ہے انڈسٹری میں تین تین چار چار ہزار لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں لیکن صدر کی مارکٹ کے اندر اللہ نہیں ہے گولڈر مارکٹ اللہ نہیں ہے ایون جو علاقائی مارکٹس ہیں وہ بھی اللہ نہیں ہے لیکن کچھ علاقوں کی مارکٹ کھلی میں وہاں پولس جائی نہیں رہی مطلب لوگ ڈاؤن کریں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے ایون اگر وزیراللہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایٹین ایمیٹمنٹ میں ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی خطرہ ہے اور اگر کوئی ایسی صورت دے لے گی تو دیکھیں وفاق تو اقتم ہاتھ کھلے کر دیتا ہے اس صحت تو ہمارا کام نہیں ہے وہ تو دیکھیں جی تائر ازوی صاحب آپ کا پوائنٹ آل گیا ہم یہی پوائنٹ جو ہے وہ گجر صاحب سے بھی لیں گے گجر صاحب کیا کہتے ہیں کوئی کراچی سے کوئی امتیازی سلوک ہونے جا رہا ہے یہ کراچی سے امتیازی سلوک نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پورے سن کے میں لوگ ڈاؤن کیا بھی تائر ازوی صاحب نے اپراز کیا کہ انڈسٹریز میں ایس او پیس فالو نہیں ہو رہی ہیں مارکٹس بند کر دی گئی ہیں اور انڈسٹریز کھولی نہیں ہے دیکھیں انڈسٹریز کو ایک دم بن نہیں کیا جا سکتا اور تمام انڈسٹریز اس بات کی پابند ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے تمام امپلائیز کو ویکسینیشن کارڈ کے ساتھ اندر آنے دیں اتنا بڑا سسٹرم ہے اس پورے سسٹرم کو ہر فیکٹری پہ ایک آدمی پیپل سندھ گورنمنٹ کا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے ایک ایک آدمی کھڑا ہو اور ہر امپلائی کو چیک کرے یہ ان سے کہہ دیا گیا ہے میں ان کے اعتراض کو ذرا یہ ٹلیئر کر دوں تاہر بھائی کے تاہر بھائی دیکھیں واضح طور پر اکامات ہیں کہ جتنے بھی ملٹائی نیشنل سٹورز ہیں ان کے تمام سٹاپ کو ویکسینیشن ہو گئی ہے بیسکلی یہ لوگ ڈاؤن جو ہے جو انڈین ویریانٹ آیا ہے اگر ہماری پوزیشن انڈیا والی ہو جائے کراچی کی تو پھر بھی انگلیاں جو ہے سندھ گورنمنٹ پر اٹھیں گی پھر بھی انگلیاں جو ہے وفاق پر کوئی نہیں اٹھائے گا نہ وفاق پر اٹھائے گا ہی پہلے انگلیاں پہلے بھی دیکھیں سندھ گورنمنٹ پر اٹھیں گی لیکن جعوید گجر صاحب حکومت کو اچانک کیوں یاد آتا ہے جب ہم یہ پندرہ سولہ مہینوں سے ہم یہ سیشویشن دیکھیں جس وقت ہسپٹلز میں جب آپ کا جو ہیلتھ دیپارٹمنٹ ہے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کی ریکوزیشن پر یہ لوگ ڈاؤن کیا گیا یہ وزیراعلا صاحب نے اپنی مرضی سے لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہیلتھ دیپارٹمنٹ سے اس بات کو کہا کہ یہ آپ لوگ ڈاؤن کریں آپ دیکھیں آپ ہی میڈیا پہ ہی میں نے وہ جو ڈاکٹر ہیں انڈس آسپیل کے جو ہیڈ ہیں کیا نام ہے ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے بھی انہوں نے آکے کہا کہ لوگ ڈاؤن نا گزیر ہو گیا ہے کیونکہ وینٹی لیٹرز اب سندھ میں ایسی کنڈیشن میں اگر آپ لوگ ڈاؤن نہیں لگائیں گے تو کیا عوام کو مرنے دیا جائے جب عوام کے پاس وینٹی لیٹر ہی اویلیبل نہیں ہے ہسپیلز اویلیبل نہیں ہوں گے جتنی کوشش کی جا سکتی ہے اتنی کوشش کی جا رہی ہے وہ لوگ ڈاؤن اس لیے مارکٹس میں لگایا کہ ہمارے ہاں لوگ غیر ضروری بھی بہت نکلتے ہیں یہ ہمارے ہاں جبلت ہے لوگوں کی نیچر بن گئی نہ روکنا اس میں سپورٹ تھوڑی سی ہمیں انڈسٹریلسٹ جو ہیں ہمارے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی اپنی انڈسٹریز میں اپنے امپلائیز سے کہیں کہ ویکسینیشن کروائیں اس وقت پورے پاکستان میں 3% لوگ فل ویکسینیٹڈ ہیں only 3% لوگ اور ہمارے ہاں پاکستان میں آج اسد عمر صاحب کا بھی تھوڑے در پہلے کا بیان ہے کہ ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں مزید سختی کرنی پڑی تو ہم کریں گے کیونکہ حالات بہت خراب ہیں جب حالات خراب ہیں تو پھر وفاق کو خیر مقدم کرنا چاہیے اس فیصلے کا سیند گورنمنٹ کے کچھ بھی موقع فلے لے ہیں عظیم ایمن صاحب ڈیلٹا ویڈینٹ کے سبب بھارت میں ایک دن میں چھ ہزار اماد ہو جاتی ہیں تو اگر اس سیشیشن کو دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی میں ٹھیک کری ہے پیپلز پارٹی دیکھیں بات سنا یہ ہے کہ کوئی اس میں دور آئے نہیں کہ کووڈ ہے اور کووڈ سیریس ہے اور قوم کو سیریس لینا چاہیے سارے پاکستانی ایک پیچ پہ ہیں کہ کرونا ایک وائرس ہے بس حکومت ایک پیچ میں نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت تو آپ کی بات ٹھیک ہے ایک پیچ پہ نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں ڈیلڑھ سال ہو گیا چوئی صاحب نے مجھے کہا کہ ہسپیٹل فل ہے وینٹی لیٹر فل ہیں یہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ تین کروڑ کا شہر ہے اس شہر میں ایک ہزار وینٹی لیٹر نہیں ہے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں میں آپ کو بتا دی دیوں کراچی میں اس ساتھ پانسو پچاس وینٹی لیٹرز ہیں جس میں سے تھری فٹی فور پر مریض موجود ہیں اس وقت اس وقت آپ کے ایک ہزار شہر میں وینٹی لیٹر نہیں ہے حکومت نے تو دھائی سو وینٹی لیٹر بھی پروائیڈ نہیں کیے کراچی کو اس وقت حکومت سندھ نے حکومت یا وفا کی حکومت نے ان کی ذمہ داری بنتی ہے ڈیلڑھ سال گزر چکا ہے کوئی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پیپس پارٹی میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ بات کر لیجی کہ پلیس کارنیلی مجھے بات کرنے دیں لیکن بات یہ ہے سنا کہ اس وقت انسی او سی وہ تو سمجھلیں ٹائگر فورس چلا لیے کراچی کو ان کو کیا بتا وزیراعظم صاحب کو کیا بتا وہ تو سیریس نہیں ہے ایمان داری کی بات ہے اب بلیو کریں وزیراعظم صاحب سمجھ لیں کہ کراچی میں ٹائگر فورس نام کی کوئی چیزیں جو کام کرتی ہے بلیو می انہیں تو اندازہ ہی ہے کہ شہر کا کیا حال ہے کاروبار کا کیا حال ہے دیکھنے کے لیے تجار ہی ہے پتہ نہیں کس قسم کے اڈواز آ رہے ہیں دیکھنے صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت پیپس پارٹی کو پولیس کو سمجھ لیں پیپس پارٹی نے گر بھی رکھ دیا ہے کراچی اور کراچی کی عوام کراچی کے دکانداد کراچی کے تاجر پولیس کے رحموں کرم پر ہیں عزیم محمد صاحب اگر یہ امواد کی شرعہ بڑھ جاتی ہے خدا نہ خاص تھا وہ ڈیلٹا وائرس کی وجہ سے معاملہ خراب ہوتے تب بھی تو اسی حکومت کو ذمہ دارہ رہا ہے دیکھیں صاحب میں آپ کو بتا دوں وائرس کم ہو یا زیادہ ہو یہ عوام کو اپنی جان خود بچانی ہے اور اپنی جان خود بچائی گی دس لوگ مر ہیں یا ایک ہزار لوگ مر جائیں اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہو گی بھی نہیں دیڑھ سال ہو گیا حکومت کی کوئی سیریس تیس نہیں ہے کوئی وینٹی لیٹر سنٹر نہیں ہے کوئی وینٹی لیٹر نہیں ہے کوئی آسیویشن سنٹر نہیں بنے شہر میں آپ کا ایکسپو سنٹر ہے دیڑھ سو بیٹھ لگے ہیں ون فیفٹی بیٹھ ہیں کراچی والوں کو بتائیں کہ تین کلولو کا شہر ہے ایک سیوک سنٹر میں آپ کے ایک سو پچاس بیٹھ ہیں تو آپ کس طرح لوگوں کو ٹیک کیر کریں گے یہ سیریس نہیں ہے انہوں نے ایس جی ایمز کو اسسسٹنٹ کمیشنر کو پٹے پہ دے دیا ہے اٹھے کے پہ دے دیا ہے اور وہ روز کی کلیکشن کر رہے ہیں بلکل سیریس نہیں ہے کراچی کے تاجروں کو اٹھ سیلس نکلنا پڑے گا باہر آنا پڑے گا اور رزیس کرنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس شہر کی میجیوریٹی جو ہے نا وہ دکانداروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس شہر کی میجیوریٹی سیل مین ہے اس شہر کی میجیوریٹی میڈل کلاس اور لویل میڈل کلاس ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سروائیو کرنے کے لیے اس سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف آنا پڑے گا اس سے باہر نکلنا پڑے گا وفاقی حکومت کا پرسنل ہی کوئی انٹرس نہیں ہے کیونکہ وفاقی حکومت کو یہ در لگتا ہے کہ اگر ہم نے پیپیس پارٹی کو زیادہ تنگ کیا تو وہ ہمیں وفاق بھی تنگ کریں گے اس لیے کراچی نے کراچی کو اس وقت وفاقی حکومت نے پیپس پارٹی کے رہمو کرم پر چھوڑ دیا اور پیپس پارٹی نے پولیس کے رہمو کرم پر چھوڑ دیا یہ کچھ موقف اس وقت جو ہے نا تو ستاہیلیزوی صاحب کا موقف لے لیں گے تھوڑا ستاہیلیزوی صاحب کراچی میں دن بہ دن صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے کیا کہیں گے سوال سب سے پہلے تو میں جاوید صاحب کی بات کا جواب دوں گا گزر صاحب کی کہ انہوں نے فرمایا کہ جی وہ کیا کریں بات یہ میرے کئی پروگرام میں میرے ساتھ پیپس پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ یہ کہ انہوں نے جیسا ہیلتھ سسٹم سندھ میں بنا دیا نا ایسا تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے بڑا موڈل رہنے میں بنا دیا ہے میرا آپ کو سب سے سب ایک ہی سوال ہے ایک مجھے سوال کیا آپ کو اس معاملات کی سنگینی کے باوجود بھی لوگ ڈاؤن پہ نہیں جانا چاہتے بلکل نہیں جانا چاہتے دیکھیں جہاں پر لوگ ڈاؤن کی ضرورت پڑے وہاں لوگ ڈاؤن ہونا چاہتے دیکھیں میرے نکتے پہ غور کیجئے گا آپ ایک طرف سنٹرل گورنمنٹ اور ان سی او سی دونوں کا نکتہ نظر سنیں آپ سنٹرل گورنمنٹ مدینہ کی ریاست کہتی ہے مدینہ کی ریاست یہ ہے کہ جو چار ہزار جہاں پہ مزدور کام کر رہا ہوں برابر برابر میں بیٹھ کے اس کو کھلا چھوڑ دو اور جو دکاندار چھوٹے چھوٹے دکاندار سنہ مسئلہ یہ نہیں ہے سنہ یہ پاکستان طاقت کا ملک ہے جس کی طاقت جس کا ڈنڈا ہوتا ہے اس کی طاقت ہوتی ہے انڈسٹریلس گورنمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں انڈسٹریلس طاقت کا زور دکھاتے ہیں ان کو کھول دیا ہے ان کے لیلے مراد علی شاہ صاحب بھی چپ بیٹھے ہوئے وہ دیکھے چلے نا میرے ساتھ گجر صاحب کل میرے ساتھ چلے میں ان کو دکھاتا ہوں انڈسٹریلی ایریا کی پوزیشن کیا ہے میرے موبائل میں ابھی ویڈیو ہے میں ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ پروپر ترکی سے ٹرافک جام تھا شام کو پانچ بجے ماہ ٹرافک جام تھا اور صدر بلکل ویران پڑھا ہوا تھا یعنی وہ بزنس مہن غریب جو پہلے ہی پھٹا ہوا اتنا چھوٹے چھوٹے دکاندار کوئی مطلب معمولی سی چیزیں ہول سیل مارکٹ والے جو فریش ٹی وی بغیرہ یہ بیچ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں بیچ رہے ہیں ان کی مارکٹیں بند کرا دی بڑے بڑے انڈسٹریلیس جو ہے جو طاقتور ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے کوئی خلاف نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے کہ تھرما ہو لے کے نہیں بیٹھا کہ جی ٹیمپریچر چیک کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا بات صرف اتنی ہے وہ طاقتور لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کو سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اور فیڈل کو اس کو پروینشل گورنمنٹ دونوں کو روٹیٹ کر دیں دونوں ان کے ہاتھ میں جہاں جناب مسئلہ یہ یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں صدر بولٹن مارکٹ ان کے بیچارے نمائندے چھیک چھیک کے تھک گئے ہیں ان کے لیے کوئی آج تک پولیسی نہیں آئی کیوں نہیں کر سکتی گورنمنٹ گورنمنٹ چاہے سب کچھ کر سکتی ہے جب اتنی بڑی دہشتگردی کا خاتمہ ہو گیا پاکستان سے یہ کونسی بڑی بات ہے آپ مینیز کریں آپ وہاں پر سو پیس دیں اور دکاندار کر رہے ہیں کوپریٹ ایسا نہیں ہے کہ دکاندار کوپریٹ نہیں کر رہے لیکن ایک آرڈر آتا ہے اس آرڈر میں ٹھپ کر کے پورا کراچی بند کر دیتے ہیں ہیدر آباد بند کر دیتے ہیں اور انڈسٹریز چل نہیں ہیں اور دوسرے اور سن لیں مضافاتی علاقے آپ کے کراچی کے مضافاتی علاقوں کی مارکٹ کھلی ہوئی ہیں جہاں پر ایسا چو جا نہیں سکتا ہے چو چو کی طاقت نہیں ہے وہاں اوپر سے ٹیلی فون آتا ہے لوگ نہیں بولنا ہے اب کس سی ایم صاحب بیچارے کیا کریں گے سی ایم صاحب کو تو بس وہ ان کو بس کسی نے کہا دیا کہ جی یہ کریں میں سب غلط کریں سی ایم صاحب کی صحیح نہیں کریں میں ایک بات آپ ہی سے ایم صاحب کو چاہیے ایم ملیمنٹ کرائیں گا آپ ایک طرف آتی ہوں مجھے یہ بتائیے آپ کہ ورشوال لاؤگڈان کی بات کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کے لاہور میں تین مہینے پہلے یہ کام ہوا ہے اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی آپ سب بات کر رہے ہیں دیکھیں میں میں طاہر صاحب سے ایک بات سوال پوچھنے جاتا ہوں میں طاہر صاحب سے پوچھنے جاتا ہوں کہ کیا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریز کھولی بھی ہیں تو کیا طاہر صاحب اگر ایک جگہ پر فالو نہیں کی جا رہی ہے سو پیس تو کیا پورے کراچی میں فالو نہیں ہونی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا میں طاہر بھائی کی بات انڈسٹینڈ نہیں کر پایا میں اس لیے آپ سے دوبارہ پوچھا میں واضح کر دوں گا میں کہتا ہوں مدینہ کی رہی ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا جی اگر صدر کے دکاندار کو بند کیا آپیں چاہتے ہیں کہ آل آور کراچی ٹوٹل بند ہو جانا چاہتے ہیں جب انڈسٹری میں آپ کے بخول کہ جی آپ نے ماں اسٹرکشن دے دیئے کہ انڈسٹریز کو ایسو پی فالو کرنی چاہیے دیکھیں ون بائی ون بات کریں گے عوام کے سامنے صحیح طریقے سے صورتحال آجائے میں گجر صاحب کو کلیر کرنا جاتا ہوں گجر صاحب کو بات کرنے کا موقع دیں گے ایک بریک کا بات ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں بات ہو رہی ہے جعوید گجر صاحب سے ورچول لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جب لاہور میں ہوتا ہے تو کوئی نہیں کہتا اور جب سندھ میں ہوتا ہے تو سب باتیں کرتے ہیں یہ مراد علی شاہب صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ رویہ کیا ہے کیا بات کریں گے سوالے سے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے اور بلکل ٹھیک ہے یہ فیسا یہ ایت اوگست تک کے لیے ہے اگر ہم پارشلی اسی طرح ایک پیچز دیتے رہیں گے لوگ ڈاؤن کے تو یہ سپریڈ تھوڑا سی کم ہوگی جہاں تک فیڈل گورنمنٹ کا تعلق ہے فیڈل گورنمنٹ جو اس سندھ کے لوگ ڈاؤن پر جو چیخ رہی ہے یہاں چلا رہی ہے یہاں شور مچا رہی ہے وہ بیسکلی اپنی کوتائیوں کو چھپانے کے لیے یہ جو آپ دیکھیں اس آر میں کہ سندھ میں لوگ ڈاؤن نے دس روپے پیٹرول پر انہوں نے مہنگے کر دیئے دس روپے پیٹرول پر آج مہنگے ہو پیٹرول دس روپے مہنگا کر دیا گیا آج پلس ڈالر انکریس کر گیا جیسے ایک میٹ عزیم میمن صاحب نے آپ سے بات کہی پیپس پارٹی کے حوالے سے بات کہی کہ پہلے وینٹی لیٹر کا انتظام نہیں کرتی سندھ گورنمنٹ آپ وفاق پر ڈال رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وفاق پر ڈال رہی ہے وفاق سندھ پر ڈال رہے ہیں معاملہ حل کیسے ہوگا دیکھیں یہ ان سی او سی کا کام تھا وفاق کا کام ہے کہ سوبوں کی ہیلپ کریں صوبے اپنے جو وسائل ہیں ان وسائل سے جتنا ہیلپ سسٹرم کو اچھا کیا عزیم صاحب نے کہا کہ اکثر پیپس پارٹی والے کہتے ہیں یہ دعویٰ بلکل برقراز ہے عزیم صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ کو چیک بھی کرایا جا سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں الحمدللہ سندھ کا جو نظام ہے ہم سب ہم سب انکلوڈنگ جو کراچی اور سندھ کے رہنے والے لوگ ہیں ہم اس معاملے میں لکھی ہیں کہ سندھ کا جو نظام ہے ہیلتھ کا وہ بہتر نظام ہے پاکستان سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت ہم جو ہیں وہ امریکہ کو بیٹ کر رہے ہیں یا ہم یورپ کو بیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارا نظام پاکستان میں پاکستان کے مقابلے میں ہیلتھ کا نظام سندھ میں بہتر ہے کافی اب آپ یہ کہیں کہ جی لوگ ڈاؤنگ میں نے آپ سے ابھی یہ بات بتائی کہ انسی او سی جب تک آپ کی وفاق ہیلپ نہیں کرے گا آپ اتنا بڑا سسٹم ایکٹیویٹ نہیں کر سکیں گے تین کروڑ لوگوں کے لیے ایک کروڑ وینٹیلیٹر ہوں یہ ایمپوسیبل ہے جتنی کوشش کی جاری ہے اگر یہ وسائل اویلیبل نہیں ہے تو لوگ ڈاؤنگ کیا گیا تاکہ لوگ دیکھیں وینٹ پہ لے جانے تک ہم لوگوں کا ویٹ کریں کہ جی لوگ وینٹ پہ پہنچیں اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے ایسا نہیں ہے علاج سے بہتر جو ہے وہ احتیاط ہے اور یہ احتیاط اس میں سن گورنمنٹ کا کیا بینیفیٹ ہے اس جو لوگ ڈاؤن ہے اس میں سن گورنمنٹ جاویل گجر صاحب دو سال ہو گئے کووڈ کو آئے وے کوئی تو حکمت حملی یہ تو وہی بات ہوگی کہ اچانک سے سن گورنمنٹ کہتی ہے ڈرائیونگ لائسنس بنا لو رش ٹوٹ پڑتا ہے اب وہی ہوا کہ اب لاؤن اور ویکسین کی بات ہوئی تو لوگ ٹوٹے پڑے ویکسین ویکسین ویکسینیشن کا معاملہ تو شروع سے چل رہا ہے نا لوگوں کو عوام بھی تو ہمارے عوام نہیں سنتی ہیں آپ کو کب سے کہا جا رہا ہے مختلف اس پہ بھی وہ رائے قائم ہو گئی ہیں کہ جی دو سال میں بندہ ویکسینیشن کرائے گا تو مر جائے گا یہ میڈیا کا بھی کام ہے کہ میڈیا لوگوں کو تھوڑا سی لیٹریٹ کرے کہ دیکھیں اس ویکسینیشن سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ جو آئندہ آنے والے ہارڈ ویریانٹ سین کے ان سے آپ سے بولیں یہ بات کا جواب نہیں ہے حکمت اعملی تو دو سال پہلے سے تیار ہو جانے چاہیے دی جبکہ مہاری نہیں کہہ رہے تھے کہ دو ہزار بائیس تک کووٹ کا اثر رہے گا تو گورنمنٹ نے پہلے کیوں نہیں حکمت اعملی تیار کی ہے آپ کو فیڈل سے بھی پوچھنا چاہیے سین نے تو بہت بہتر کیا سن میں سب سے زیادہ جو ویکسینیشن وہ سن میں ہوئی ہیں ابھی بھی آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں سب سے بلکہ سن نے خود ویکسینیشن پرچیس کی اپنی اس ویکسینیشن کے اوپر بھی ایک پروگرام آپ ہی کیا ہو چکا ہے کہ جب اسٹارٹنگ والے اس میں جب کوویڈ آیا تھا تو فیڈل گورنمنٹ سن کو ویکسینیشن پرچیس کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہی تھی کہ آپ ویکسینیشن آپ خود نہیں منگوا سکتے فیڈل گورنمنٹ ہی منگوائے گی مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ صرف سندھ نہیں سندھ کے عوام کے ساتھ بھی دشمنی نے بھا رہی ہے عزیب میمن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اٹھاروی تربین کے بات یہ جو پیٹ پرس پارٹی کا موقف آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس کو مان لینا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسی او سی کے فیصلے ہیں انسی او سی اسد عمر صاحب فیصلہ کر رہے ہیں اگر سندھ گورنمنٹ اس سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کرنے جاری ہے تو میرے جو یہ سمجھنی آتا کہ وفا کی حکومت ہے کہاں پر ہمارے ملک میں پہلی بات دوسری بات یہ دیکھیں سنا دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت آپ کے امینے اور امپی ایس کہاں پر ہیں کراچی کے کراچی کے لوگوں نے تو پیپس پارٹی کو بوٹ نہیں دیا اگر کراچی کے لوگوں نے امینے امپی ایس اگر پی ٹی آئی کے اور ایمکی ایم کی منتخب کرائیں تو وہ کن بلوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ باہر نکلیں کراچی کے دس بڑی مارکٹوں کا وہ چارش سمالیں دو دو امپی ایس وہاں کھڑے ہو جائیں لوگوں کے روزگار تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کی نوکنیاں چلی گئی ہیں اچھا امپی ایس ملینز اف پیپل پارٹی کی کراچی دشمنی ہے یہ پوری ذمہ داری سے پاک سرزمین پارٹی کا میں آپ کا اپنین بتا رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپس پارٹی کی کراچی دشمنی ہے لسانیت کی بنیاد پہ کراچی کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے ورنہ میں آپ کو یہاں ایس اوپی کا سلویشن یا اس ٹیبل پر دے سکتا ہوں ایس اوپی کا سلویشن یہ ہے کہ کراچی کی دس بیس بڑی مارکٹے ہیں بھائی وہ مارکٹ کے لوگ مارکٹ کی اسیسیشن تیار ہیں اس بات پر ہم مل چکے ہیں ہمارے پاس وہ آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم پروائیڈ کریں گے ہم اپنے رضاکار دیں گے وہ ایس اوپیس کو فولو کروائیں گے کے ایم سی کے ہزاروں ملازمین ہیں اربو روپی کی تنخائے لے رہے ہیں ان کو روڈ پر لے کے آئیں وہ کہاں ہیں وہ ملازمین ان سے اس سے بھی اس کو فولو کروائیں آپ کا سسٹم کہاں ہیں آپ نے تو پولز کو پٹے میں دے ریا ہے پولیس پیسے لے رہے ہیں پولیس سے سن گورنمنٹ پاستے لے رہی یہ بات یہ پروف کریں گے کہ سن گورنمنٹ پولیس سے پیسے لے بھائی میں پولیس اپنا نظام چلاری ہے تو پولیس کے نظام میں بھی مبscale کراچی میں پولیس کا نظام میں پولیس کے نظام میں یہ ہمارے سن گورنمنٹ کو کوئی ہاتھ نہیں ہے کیا مطلب ہاتھ نہیں ہے مطلب کچھ نہیں ہو رہا کہ سندھ گورمرمنٹ کہتی ہے وزیرالہ سندھ کہتے ہیں پولس کو کہ آپ برائب نہیں جو برائب لے رہا ہے اس کو بھی تو سندھ گورمرمنٹ نہیں روک رہی جو برائب لے رہا ہے اب اس کی کمپلینٹ نہیں سندھ بنا دیا میں اپنی مرضی سے آئی جی نہیں لگا سکتی ہے جب آپ آئی جی لگانے کی بات کرتے ہیں تو فیڈل انولو ہو جاتا ہے اگر ہم آئی جی سندھ لگانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو وفاق کہتا ہے کہ نہیں آئی جی سندھ ہماری مرضی سے لگے گا دیکھیں جی سندھ پولیس انڈر آئی جی سندھ آتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے بعد آئی جی سندھ کو سوچنا چاہیے کہ کچھ ایسے معاملات کریں کہ جو یہ سندھ پولیس بھی کراچی کی پولیس ہے نا کراچی کے لوگوں کی پولیس ہے کراچی کے ہی امپلوائز ہیں اس میں بھی ان کو چاہیے اپنے لوگوں کو تنگ نہ کریں ایسے کٹھن وقت پہ جو وقت اس وقت سب کے لیے خطرے کا وقت ہے جاوید گجر صاحب اس کا مطلب یہ تو ہے کہ کہیں کہیں تو وفاقی چل رہی ہے نا سندھ کے معاملے میں دیکھیں وفاق پہ انبولمنٹ کر رہا ہے نا ہمیں تو اعتراض یہی ہے ہم تو پہلے دن سے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اٹھارنی ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ہے آپ صوبوں کے معاملات میں مداخلت نہ کریں آپ صوبے کے کسی معاملے مداخلت آپ لوگ ڈاؤن پہ دیکھیں نا آپ سمپل لوگ ڈاؤن یہ اس وقت ضروری تھا کہ کراچی کے ہاسپیٹلز آپ کے فل ہو گئے تھے یہ لوگ ڈاؤن نا گزیر تھا یہ کرنا ضروری تھا بہت ساری شکایتیں ہوں گی لوگوں کو کہ جی مارکٹس بند ہو رہی ہیں بہت سارے اپینین بہت سارے لوگ دیتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے کہ جی مارکٹس کی جب تک ویکسینیشن کپلیٹ نہیں ہوتی یہ بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ہے جو میرے بھائی عظیم ایمن صاحب نے کی کہ جی مارکٹس کی ایسوسییشنز کہہ رہی ہیں وہ اپنی ایسو پیس کو فالو کروالیں گی ہمارے ہاں کی عوام یہ بھی اسی عوام انہی لوگوں میں سے ہیں جن سے ہم ہیں ہم الگ نہیں ہیں کراچی کی عوام ایسے جس طرح سے مارکٹس کھلتی ہیں اور جس طرح کا وہاں رش ہوتا ہے ایسو پیس کو فالو کرانا بہت مشکل ہے کراچی کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے جب تک ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ایٹھ اوگس تک کا جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے وہ کس لیے لگایا گیا کوئی انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے لگایا ہے ایٹھ اوگس تک کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا اور اس لوگ ڈاؤن سے سندھ گورنمنٹ کو کیا بینیفٹ ہے سندھ گورنمنٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے صرف سندھ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو وائرس ہے جو نیو ویرینٹ ہے یہ سپریڈ نہ ہو مزید ٹھیک ہے جی جناب تائی رزوی صاحب کے طرف آتے ہیں تائی رزوی صاحب صبح میں جب آفس کے لیے آ رہی تھی تو میں نے کچھ لوگوں کو بڑے پریشان دیکھا لوگ ڈاؤن کے حالت میں وہ اپنی دکانوں کے باہر مایوسی کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے جبکہ ابراہم خان صاحب متے دفعی کہہ چکے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے معیشت عام آدمی کے معیشت کا قتل نہیں کرنا چاہتے کیا کومنٹ کریں گے سوالے سے دیکھیں سب سے پہلے میں جاویز سب کی بات پہ آوں گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن سے سندھ گورنمنٹ کو فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں سندھ گورنمنٹ کو تھوڑا سا فائدہ ہوگا کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی اہلی جو ہے وہ لوگ ڈاؤن سے چھپے گی اگر انہوں نے ڈیڑھ سال ہو گیا کوویٹ کو آئے ہوئے ڈیڑھ سال میں انہوں نے ایسا پلان کیا ہوتا ہے ایسی اپنی کوئی چیزیں پہلے سے تیار کیوئے ہوتی ہیں کہ اس طرح کے ویریانٹ وہ تو آنا تھا دیکھیں لوگ ڈاؤن میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کی نیت لوگ ڈاؤن میں اچھی تھی یا پوری تھی یا میں یہ جملہ بلکل نہیں کہوں گا کہ جی کراچی والوں سے انتقام لینے کے لیے یا کراچی کے تاجر سے انتقام لینے کے لیے یہ بہت ہارڈ بات ہو جائے گی لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی نائل ہی چھپانے کے لیے کیونکہ ان کا ہیلس سسٹم اتنا نہیں تھا ان کے پاس وینٹی لیٹرز نہیں ہے ان کے پاس پروپر ہسپیٹرز نہیں ہے تین کروڑ کی آبادی کے لیے کراچی میں کیا ہے ان کے پاس یہ سڑکے تو دینی پا رہے ہیں یہ سیبریٹ کے نظام تو دینی پا رہے ہیں یہ پانی تو دینی پا رہے ہیں یہ روزگار تو دینی پا رہے ہیں یہ ہیلس سسٹم دیں گے کیا ہیلس سسٹم ہے ایک نائی سی وی ڈی کو لے کر پوری سندھ گورنمنٹ نہ ایسے مطلب اپنا کریڈٹ کرتی تھی یہاں بیچ لگایا ہوا تھا مجھے پتائیں اگر اتنا اچھا ہیلس سسٹم ہے تو پھر کیوں لوگ ڈاؤن کیا پولیس والے کو بیچاروں کو کہہ رہے ہیں پولیس والے تو کچھ بھی نہیں ہے جو تعلیم میں کرپشن ہے جو ہیلس میں کرپشن ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں سندھ گورنمنٹ کے کرپشن ہے میں یہاں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں وزیراللہ صاحب سے لے کر وزیراللہ صاحب بیچارے کیا کرتے ہیں وہ خود بہت ایک اماندار اور اچھے آدمی ہیں لیکن وہ کرپشن کرتے نہیں ہیں بڑت جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں وزیراللہ صاحب کو اپیل کر دو وزیراللہ صاحب کو کچھ بھی کہو جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے بعض کرپشن سے ایسی ہیں سندھ گورنمنٹ کی میرے پاس پروف ہے اس کے جس کو تین سال سے میں لڑا ہوں اور وہ کرپشن ہوئی ہے ہو رہی ہے اس کو کروکنے ہوئی ہے آپ کو تو میڈیا پر دینا چاہیے نا وہ دے دوں میں آپ مجھ سے لے لیے گا فائل آپ لے لیے گا میں آپ کو فائل دوں گا تو بعد یہ کرپشن آپ خالی پولیس کو نہیں کہیں آپ پولیس کو نہیں کہیں پوری سندھ گورنمنٹ میں کرپشن ہو رہی ہے میں میں نے ممتاز صاحب چیف سیکیٹری آپ کو بتا رہا ہوں اب تائم دلوات دیجئے گا ممتاز صاحب کے بعد گیا ہوں وہ تائم دے مجھے جاوید جنس صاحب بکت ہوا ایک چھوٹی سے بریک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں بات کچھ ہو رہی ہے لوگڈرون کے حوالے سے اور سندھ اور وفاقی رسکشی کے حوالے سے طاہر رزوی صاحب نے بہت کچھ کہا جاوید گجر صاحب آئینہ دکھا دیا نو نو تو پیپلز پارٹی دیکھیں جی میں نے ان سے یہ کہنا کہ اگر آپ کے پاس وہ ثبوت ہیں تو آپ دیں الزام لگانا تو بہت آسان ہے اور مجھے حیرت ہو رہی ہے مطلب ہم یہ تنقید سن کے مجھے تو خوشی ہو رہی ہے جس طرح کی تنقید سندھ گورنمنٹ پہ ہو رہی ہے وہ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ کم از کم سندھ گورنمنٹ کو سب رول موڈل سمجھتے ہیں کہ اس کو رول موڈل ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اتنی بڑی بڑی کوتاہی ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کی ہیں اور آپ لوگ بھی میڈیا بھی ان کوتاہیوں کو نظرانداز کر رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ کے لوگ ڈاؤن والے معاملات کو یا پولیس کی کسی پولیس میں اگر ایک لاکھ پولیس اہلکاروں میں سے اگر سو دو سو لوگ برائب لے لیتے ہیں تو ان کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے ان کو وہ کیا جا رہا ہے اور یہ اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی درست کریں اور مزید ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں لیکن یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو آپ میڈیا بھی اور ادھر پارٹیز بھی اور ہوا ہے تذیعہ نگار بھی رول موڈل سمجھتے اور انشاءاللہ ہم رول موڈل ہیں پاکستان میں جو کام جتنے بھی ہوئے آج تک وہ پیپلز پارٹی نہیں کیے ہیں جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ پیپلز پارٹی نہیں کیے لگے حظیم ایمن صاحب اس قرار ہیں کچھ میرا خالے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں نہیں حظیم ایمن صاحب لوگوں کو تو ابھی موقع نہیں ملا کچھ کرنے کا یہ تو ابھی نیو بون ہے ان کو موقع ملے گا دیکھیں بات یہ سنا میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتی ہوں کہ مصطفہ کامال صاحب کے حوالے سے تو یہ آجاتا ہے آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ موقع ہے کہ یہ ساری صرفتحال کا وہ واہے دھر لیں تو کہاں ہے مصطفہ کامال صاحب دیکھیں میں آج بڑے سیریس نوٹ پر ایک بات کہتا ہوں دیکھیں یہ یہ جو عوام اس پر جو سوچ رہی ہے اس پر مصطفہ کامال صاحب ایک بات سوچ رہے ہیں عوام کی کہتے ہیں عوام کی بس سے باہر ہو چکا ہے عوام کی اب جو بس ہو گئی ہے عوام اس سے زیادہ سفر نہیں کر سکتا اس سے سروائیو نہیں کر پا رہی ہے تو مصطفہ کامال صاحب کی بھی اتنی زیادہ اب اس سے زیادہ سفر کرنے کی کوئی انجائش نہیں ہے مصطفہ کامال صاحب کی بھی احمد اب جواب دے گئی ہے میں بعد مکمل کرنے مصطفہ کامال صاحب جو ایک کراچی والا سوچ رہا ہے ہم یہ بات بتا دیں آپ کو کہ اس وقت بانی ہے ایمکو ایم کو جب ہم نے شیئر میں نہیں چلنے دیا جو وہ بڑی طاقت تھے بڑی بات کر رہے ہیں بلکل بڑی بات کر رہا ہوں اس کو نوٹ کی دے گا جب ہم نے شیئر میں بانی ہے ایمکو ایم کو نہیں چلنے دیا ہم عاصف زرداری صاحب کی حکومت کو بھی نہیں چلنے لیں گے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کراچی کے لوگوں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے لوگ تیاری کریں کراچی کے لوگ تیاری کریں مصطفیٰ کمال کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ہم وزیر احلاوس کی دیوارے ہم کرائیں گے انشاءاللہ اور سندھ سے ٹیپس پارٹی کا خاتمہ ناگزیر ہے یہ والی کنٹینر والی تفریر کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں بھائی یہ پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب نے اس لیے نہیں بنائی میرے بھائی مصطفیٰ کمال کو ہر الیکشن میں ریجیکٹ کیا کرنے میں بھائی آپ کسی بات کر رہے ہیں آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں بھائی آپ چار لوگ نکال کے دکھا دیں چار لوگ نکال کے دکھا دیں یہ جذباتی بات ہے جذبات ہیں یا لوگوں کے یہ پارٹی اس لیے نہیں بنائی کہ کراچی کو الکو حسین سے لے کے پپس پارٹی کے حوالے گروی رکھوا دیں کیا بات کر رہے ہیں یہ پارٹی سریس ہو کے بنائی ہے جس ہلکے سے مصطفیٰ کمال کی پیدائشی ہلکے نے مصطفیٰ کمال کو رجل کی آپ کے لیڈر کو کوئی لیڈر نہیں مانتا آپ کیسے کراچی میں کی بات کر رہے ہیں سارا شہر ریزر جانتا ہے ہم نے ایکشن بتائے گا آپ کے لیڈر خود کھڑا ہوا ایکشن میں ایکشن میں پیپلز پارٹی کے اتنا کارکن نے اس کو ہرا دیا وہ پیپلز پارٹی کی روایتی شیط نہیں تھی پیپلز پارٹی کا کارکن بھائی ہر ووٹ نہیں لے سکتا پیپلز پارٹی کا کارکن سنا پیپلز پارٹی کا کارکن نینے ٹو فورٹی نائن سے ڈھائی ہزار ووٹ لے گی نہیں آسکتا اس کو جتوائے گیا ہم سیان میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں نہ بتائیں کراچی میں پڑے ہوئے ہیں ہم نہ بتائیں جس سلال میں آپ بات کریں آپ سیان میں بڑھ رہی ہوئے ہیں کراکن کا بات کچھ ہو نہیں سکے گی یہ سیاسی تقریر کے لیے تھوڑے پڑا نہیں یہ بات میں نے کہا آپ اس کو نوٹ کر لیں ہم کراچی میں پیپلز پارٹی کے ظلم کو اور نہیں سہیں گے اور نہ کراچی کے لوگوں کو چینے دیں گے آپ چار لوگ نکال کے دکھا دیں آپ جس لیڈر کے انڈر میں ہیں اس لیڈر کو لوگوں نے ریجیکٹر دیا جنرل الیکشن میں اور اس میں یہ جو ابھی جو الیکشن ہوا دوبارہ دیکھیں جنرل الیکشن آپ سن لے نا آپ نے بات کی نا جنرل الیکشن کے نتائج جنرل الیکشن کے نتائج پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے لانے والے لوگ پی ٹی آئی کو لانا چاہتے تھے پی ٹی آئی کو مبارک کو جو بھی لانے والے ہیں جو آپ کو لے کر آیا ہے کراچی بلکل اب آگے سن لیں لانے والے لوگ پی ٹی آئی کو لے کر آگئے این اے ٹو فورٹی نائن کا بات کر رہے نا میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں این اے ٹو فورٹی نائن میں بھائی آپ کے آپ کا جو آدمی ہے نا قادر خان ڈھائی ایڈر بوٹ نہیں لے سکتا تھا ماں پر جو پیپس پارٹی نے ظلم ڈھائی نا کراچی کے اندر میرے بھائی وہ ریزلٹ ڈگنگ ہم سب جانتے ہیں پیپس پارٹی ہے ری کاؤنٹنگ ہوئی یہ ریزلٹ کی آپ نے نالج نہیں ہے پوری عظیم محمد صاحب میں ری کاؤنٹنگ میں بھی ہم تھے ہم نے بھی دیکھی یہ ری کاؤنٹنگ کیا بات کر رہے ہیں چھوڑیں کاؤنٹنگ میں ان کے نمائندوں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا آپ تیاری کریں کیونکہ ان کا لیڈر ہا رہا ہے جس لیڈر کو بانی ہے بانی اینکیوں سے ملا رہے ہیں جس لیڈر کو او بھائی اگر آپ کی پوشت پہ ہاتھ نہیں ہوتا تو آپ کراچی میں بیٹھ نہیں سکتے تھے کراچی کے ہی لوگ آپ کی پوشت پہ ہاتھ نہیں ہوتا تو کشمیر سے گیارہ شیٹیں چھوڑ دیں ہمیں پتا ہے نواز لیگ نے آنا نہیں تھا اگر آپ کو گیارہ شیٹیں مل گئیں کشمیر سے یہ سب ہم بھی سمجھتے ہیں ایٹ این اے ٹو فوٹی نائن آپ کو کیسے ملا ہی یہ ہم سمجھتے ہیں ہم بھی اسیار میں سیاست کر رہے ہیں ایک سوال تائر صاحب میں عظیم میمن صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ بحث شروع ہو گئی میں آپ سے کر لیتی ہوں کہ یہ اندرون سندھ کے ساتھ کیا الگ معاملات ہیں کراچی کے ساتھ کیا الگ معاملات ہیں جسے پی ایس پی بھی بات کر رہی ہے مستقل کیا ایسا کچھ ہے ایکشلی یہاں تھوڑی سی موزاد کروں گا میمن صاحب کے لیے کہ بیسکلی اس وقت کراچی کا جو منڈیٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کے پاس ہے اور ایم کی ام کے پاس ہے پیپلز پارٹی تو اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی مجھے تو ان کے نہ ایم پی ہیں نہ ان کے اتنے ایم این ایز ہیں ایک سیٹ انہوں نے اگر قادر خان والی جیتی ہے کراچی اور سیم کو الگ الگ کریں میں آپ کو کراچی یہ چونکہ سر کراچی کی بات کرنا کہ کراچی کے اس کے لیے ہم جائیں گے وزیر اللہ صاحب دیوارے کنائیں گے کام سے پیپلز پارٹی کرے گی کراچی میں اس وقت جو کراچی کے جو ایم پی ایم این اے ان میں میچوریٹی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ہے اور ایم کی ایم اے تو ظاہر زمیداری ان کی بنتی ہے پیپلز پارٹی کو تو اتنا بڑا شیئر ہے ہی نہیں اسٹیک ہے ہی نہیں یہاں پر یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے باتوں باتوں میں کہہ دیا اسٹیک نہیں ہے نہیں نہیں ہے نا دیکھیں آپ ایم پی ایم اے کاؤنٹ کر لیں کراچی میں کتنے ایم پی اے میں نے کراچی سے واقعی بات ان کی جاسہی ہے کراچی سے ایم اے اور ایم پی اے ایم اور پی ٹی آئی ہیں میں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا زیادہ مطلب ہی شہر ہے لیکن ہر آدمی بہانے پاس ہی کر رہا ہے دیکھیں سینٹرل گورنمنٹ وہ کہتی ہے گیارہ سو عرب ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں ریاست مدینہ کے جناب عمران خان صاحب سے ہمارے وزیراعظم گیارہ سو عرب میں سے کتنے عرب آگئے ایک کسی کسی کوئی بتا دے علی زیدی صاحب بتا دے فیصل ورڈا بتا دے کوئی بتا دے کہ گیارہ سو عرب کا جو جناب وزیراعظم بادا کر کے کہتے ان میں سے کتنا کراچی کو ملا بھائی کراچی کے ساتھ ہر آدمی کھلوار کر رہا ہے کراچی کے عمام دیکھیں کراچی کے عمام کو آپ مت کریں کہ جی وہ سندھی یا وہ اردو سپیکنگ یا وہ ماجر یا پر اس طرح کراچی منی پاکستان کراچی منی پاکستان ہے کراچی سب کا ہے کراچی براپر کا ہے اور کراچی کا حق کسی نے نہیں دیا پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ ماشاءاللہ ہمیشہ استحصال کیا پی ٹی آئی آئی وہ بھی صرف ان کے انجوائے کر رہے ہیں ان کے اہمینے کا تو حال یہ ہے سنا میں نے میسیج دیئے ایک دو طرح کلیریفیکیشن کے لیے جواب نہیں دیتے کراچی کے میٹر پر وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور میڈٹ لے کے بیٹھے ہوئے تو کراچی کے ساتھ سب نے زیادتی کی ہے اب صرف میں یہی دعا کروں گا اللہ کرے کراچی سے کراچی کی ایسی خیادت نکلے ایماندار لوگوں کی جس کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہو وہ ایماندار لوگوں وہ کراچی کے حق کیلئے جنگ لڑے ورنہ کراچی اسی طرح روزانہ کچھرہ کچھرے کی دیر کچھرے کے دیر کرتے کرتے ایک دن کراچی جو پورا کچھرے کا دیریاں بنا دیں گے اور وہ کہیں گے ان کا یہ ان کی مثال ایسی ہے وہ حضرت علی کا میں آپ کو بتاؤں گا وہ دو ماہیں جو لڑتی بھی آگئی تھی بچہ میرا بچہ میرا تو حضرت علی کے پاس جب آیا کہ تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو جو جو اصل ماں تھی وہ کہلی نہیں 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 محلہ اس کو دے دیں ہاں تو بات یہ اس کا کوئی سٹیک کوئی ماں بننے کو تیاری نہیں ہے جو ہے وہ کراچی کا بیڑا گارا کر رہا ہے اور دعوے دار دعوے دار مرکز بھی ہے دعوے دار پیپوس بارڈی پیپوس بارڈی سے پوچھیں وہی کہیں گے نہیں نہیں کراچی کو تو ہم بہت کر رہے ہیں اتنا دے دیا یہ کر دیا بھائی میرے آپ دے رہے ہونا کہیں تو نظر آجائے لیاری میں نظر آجائے گلچہ اقبال میں نظر آجائے وفاقی گورنمنٹ انہوں نے کہا بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ کو کراچی کو تین سال میں دینا چاہیے تھا جتنے ایم پی اے ہیں جتنے ان کے ایم اے ہیں یہاں پر کراچی کا حق دینا چاہیے تھا انہوں نے بھی نہیں دیا لیکن دیکھیں جو حق نہیں دے رہا نا وہ انشاءاللہ اگلے ایلکشن میں کراچی والے ان کو بتائیں گے کہ جی اور جہاں 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 بھی ایم پی اے ایم اے اس وقت حق مار رہے ہیں عوام کا ووٹ تو لے لیے اب ان کو پوچھنے بھی نہیں جاتے اگلے ایلکشن میں دو ہزار تیس میں آپ دیکھئے گا اب عوام بے وکوف نہیں ہے اب عوام سوشل میڈیا اب عوام کے بعد میڈیا ہے اب عوام کے بہت سارے چینلز ہیں مسائل کی بات کریں جاوید گجر صاحب ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ کراچی میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف بن کے اوبری ہے دوسری طرف سندھ فتح کرنے کی بات کی جاتی ہے جبکہ آپ سب ہی کراچی کے مسائل کا رونا رو رہے ہیں تو سندھ پر کس طرح سے تحریک انصاف اپنی حکومت قائم کرنے کی بات کرتی ہے تحریک انصاف دیکھیں تحریک انصاف کی صرف باتیں ہیں آپ یہ دیکھیں اس وقت عوام کو فیڈل گورنمنٹ نے کیا دیا ہم ساری چیزوں کو ابھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں ابھی آپ پہلے آپ یہ دیکھیں فیڈل گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہی ہے ڈیلیور کیا کر رہی ہے عوام کو آج میں نے آپ سے یہ اس بات کا ذکر اگر ہم اس پروگرام میں آج نہیں کریں گے تو ہم زیادتی کریں گے کہ پیٹرول آج دس روپے مہنگا ہو گیا آج جو ہے ڈالر کی قیمت آج ڈکریس کر گئی ہے مزید یہ ظلم جو عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم بند ہونا چاہیے اور اس پہ احتجاج ہونا چاہیے احتجاج میں سڑکوں پہ آکے احتجاج کی بات نہیں گرہ کم از کم ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو ہمیں میڈیا پہ بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ غریب آدمی لوگ ڈاؤن سے غریب آدمی نہیں مرے گا کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن کہیں بھی پورے پاکستان میں بھی پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگا سنیں میری بات مکمل ہونے دیں اس پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہوا آئندہ بھی لوگ ڈاؤن یہ دوہزار بائیس تئیس تک یہ معاملات جب تک ویکسینیشن میں سمجھتا ہوں ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ نہیں ہو جاتا یہ معاملات رہیں گے ہمارے ہاں ویکسینیشن کی پروپوزیشن یہ ہے کہ پوری پاکستان میں 3% لوگوں کو کمپلیٹ ویکسینیشن لگی ہے اور ایک ایک ویکسینیشن 4% لوگوں کو لگی ہے ہمارے ہاں تو کم از کم 50% لوگوں کو اب تک ویکسینیٹڈ ہو جانا چاہیے تھا لیکن کوئی فیڈل گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں ہے بلکل بھی فیڈل گورنمنٹ اس میں سیریس نہیں ہے صوبے جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو صوبے ان کے انڈر میں ہیں وہ ان کے انڈر میں کام کرنا چاہ رہا ہے پچھلے اس میں بھی جو پچھلا ویڈینٹ تھا کرونا کا اس میں پوری دنیا نے سندھ گورنمنٹ کے جو اقدامات تھے ان کو سراہ کہ کوویڈ کے لیے جو اقدامات سندھ گورنمنٹ نے کیے تھے وہ بہتر اقدامات تھے اور ٹائم لی اقدامات تھے ابھی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ٹائم لی اقدامات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملات جو مہنگائی والا جو طوفان عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا بلکہ عدلیہ سے سیٹیفیکیٹ لے کر آئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں میں اس عدلیہ کے سیٹیفیکیٹ کو مانتے ہوئے بات مانتا اور عمران خان صاحب کو ان کا وہ بیان یاد دلاتا ہوں کہ جب پیٹرول مہنگا ہو اور جب ڈالر کی قیمت چڑھے تو سمجھ لوگے وزیر آزم چور ہے تو کیا عمران خان صاحب کے بیان کے مطابق آج عمران خان صاحب کو ہمیں چور کہنا چاہیے تو آج جو ہمارا سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے جو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ چور ہے اب یہ اس بات کو ہم چور دینے جا رہے ہیں دیگر میں سیاست بھی نہیں کر رہی ہوں آپ ویکسینیشن کی بات کریں ویکسینیشن کے حوالے سے ایک سکینڈل سامنے آتے ہیں جس کا اثر آج ہمیں ڈیلٹا ویرینٹ کے صورت میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہسپٹل میں جبنے مریض اس وقت آ رہے ہیں اس میں سے دو پرسن ایسے ہیں جو کہ واقعی ویکسینیٹڈ تھے باقی سب جالی کارڈ بنوا کے آئے تھے اس میں کہاں پہ سین گورنمنٹ ملوث ہے یہ سین گورنمنٹ کے ملوث ہونے کا اس میں سوال ہی پہتا ہے نہیں کہیں نظر تو پڑ سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہو رہی کیسے ہو رہا تھا بابقی Govern yet کہ مجھے آپ کارڈ بنا دے گے جب تک گراس روٹ لیول سے بیمانی ختم نہیں ہوگی ایوانوں میں بیمانی ختم نہیں ہو سکتی ہمیں جب تک گراس روٹ لیول سے بیمانی ختم نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچیں کہ ایوانوں میں بیمانی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہر جگہ بیمانی ہے ان ساری چیزوں کو ہم اور آپ ملکے روک سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اچھا ہو پاکستان کا فیوچر اچھا ہو ہم سب لوگوں کو ایک پیچ میں آنا پڑے گا ان معاملات کے لئے یہ تنقید والے معاملے کو ہٹا دیں سیاست کو ہٹا دیں آپ تھوڑے دنوں کے لیے کراچی میں سیاست نہ کریں سندھ میں سیاست نہ کریں پاکستان میں سیاست نہ کریں صرف عوام کے لیے کام کر لیں لیکن عوام کے لیے کام کرنا نہ تو فیڈل گورنمنٹ چاہ رہی ہے نہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی عوام کے لیے کام کرے چلی جی کچھ موقف لیتے ہیں اپنا عظیم میمن صاحب کا عظیم میمن صاحب کیا کہیں گے ایک سوال جو بیچ میں رہ گیا میرا لیکن بات کہیں سے کہیں چلی گئی کہاں چاہ رہے ہیں کہ اندرون سندھ والوں کے ساتھ جو ہے وہ الکات رکھا گیا ہے کراچی والوں کے اوپر جو ہے بھاریات رکھا گیا ہے کراچی کے کچھ علاقے جو ہیں وہاں پر لوگ ڈاؤن کی بلکل ایسو پی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاری ہے لیکن جو میند ایریاز ہیں اس پر بات کی جاری ہے پی ایس پی کا بہت موقف بھی پرشلی دوابی ہم نے سنا کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں سنب بات یہ ہے کہ کہنا کیا ہے تصویریں بولتی ہیں اس وقت تو لڑکانہ اور دادو کی ویڈیو سوشل میڈیا رہے ہیں اس پر بتایا جا رہا ہے کہ لڑکانہ کی مارکٹ کھلی بھی ہیں دادو کی کھلی ہیں نواب شاہ کی مارکٹ ہے دیکھیں میں بتاؤں دائریکٹ تارگیٹڈ جو ہے اس تو کراچی کا کہنا نہیں چاہتا جو کہ ہم تو پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں لوگوں کو لے کے چلنے کی بات کرتے ہیں لیکن پی پس پارٹی کا تاثب یہ ہے کہ جو کراچی کی ماجر آبادی ہیں اور جو کراچی کے دکاندار جو بڑی مارکٹ ہیں پی پس پارٹی کا دائریکٹ تارگیٹ ان مارکٹوں پہ ہے اور مارکٹس پہ ہے پی پس پارٹی نے بزور طاقت با مارکٹ بند کر آئی ہیں پی پس پارٹی نے پولیس سے گریوے رفا دیا ہے میں پوری ذمہ داری سے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں دیکھیں بتاؤں ہم تو شیئر میں ہم روم کر رہے ہیں ڈیڑھ سال سے جتنے بھی صدر بازار ہیں اسپیشلی ڈسٹک سنٹرل میں آپ چلے جائیں جتنی بھی کراچی کی بڑی مارکٹ ہیں وہ اس پر کراچی ڈسٹک سنٹرل میں بڑی مارکٹ ہیں کراچی ڈسٹک سنٹرل میں بڑی مارکٹ ہے ہیڈری بڑی مارکٹ ہے جاکت آباد بڑی مارکٹ ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے پول سراؤں اس میں لسانیت כہا سے آگئے میں بات کرلوں میں نے آپ کو بات نہیں کر رہے ہوں میں آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں لسانیت کہا سے نہیں میں نے کوئی آپ سے ایسی بات نہیں کیا میں سوال کیا آپ بات غلط کر رہے ہیں میں جو آپ کو کانٹر کرو گا آپ کی خوبصورت باتیں جو ہے نا اس کی گراؤنڈ پر کوئی حصیت نہیں آپ نے بہت اچھی باتیں کیے میں آپ کی گذر کرتا ہوں آپ کی باتوں میں ایک شہر میں لاوہ پک رہا ہے لوگوں میں ریاکشن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیبر سپای یہ آپ لوگ لاوہ پکا رہے ہیں یہ مہاجر اور دوسری زبانوں کے نعرہ لگا کراچی سب کا ہے بھائی کراچی میں آپ کوئی مہاجر ہوئی ہے آپ مجھے بات کرنے دیں گے آپ کو میں نے دینا بات کرنے گا میرے پیارے بھائی اگر لوگ اگر سمجھ رہا ہوں تو لوگ سمجھ جائیں گے آپ مجھے بات کر رہے دیں میرے ایک ریکویسٹ ہوں میرے مجھے بات کر رہے دیں لسانیت نہ بھیلائیں اس کے لئے آپ بات کریں دیکھیں فیصلہ عوام کریں گی سنا دیکھیں میں ابھی پھر ریپیٹ کرتا ہوں پیپرس پارٹی کا کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں چاہے وہ پردو بولنے والا ہو چاہے پتھان کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیپرس پارٹی کا کراچی سے تاثب ہے یہ کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ میں بات غلط کر رہا ہوں تو کراچی کے لوگ سمجھ جائیں گے پیس پی کا ملکہ غلط ہے پیپرس پارٹی کا کراچی کے ساتھ دورہ میار ہے پیپرس پارٹی کراچی کے ساتھ ظلم کر رہی ہے پیپرس پارٹی کراچی کے ساتھ سوتے لیے باہ کا سلوک کر رہی ہے پیپس پارٹی نے کراچی کے ادارے تباہ کر دیے پیپس پارٹی نے کراچی کے ایڈوکیشن تباہ کر دی پیپس پارٹی نے پورا سنگھ کا ایڈوکیشن سسٹم تباہ کر دیا پیپس پارٹی نے پورا سنگھ کا ہل سسٹم تباہ کر دیا پیپس پارٹی نے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس وقت ٹھیک سے کام کر رہا ہے بھائی آپ کی باتیں یہ وزیراعہ ہاؤس کی باتیں ہیں میرے بھائی سمجھا کریں اس بات کو سیاسی تقریریں نہیں بلکل یہ عوام آپ یہ جو بات کر رہے ہیں آپ سنے نہیں چاہ رہے آپ سنے نہیں غلط بات کریں گے غلط بات کریں گے غلط بات کریں گے آپ فیصلہ نہ کریں فیصلہ عوام کریں گی عوام نے فیصلہ دے دیا نا آپ کو زیرو کر دیا ہر الیکشن کی فکر کریں ہر الیکشن کی فکر کریں